بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس وقت ہر طرف جو ہے وہ مایوسی کی باتیں کی جاتی ہیں حکومت اور عبدوشن کی لڑائی کی باتیں ہوتی ہیں حکومت گرانے اور بنانے کی باتیں ہوتی ہیں ان حالات میں کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو قوم کو خوشی دے سکتے ہیں قوم کو جوڑ بھی سکتے ہیں دوسری طرف ہندوستان نے ایک بار پھر اپنی روایتی ہردھرمی کا مزارہ کیا پاکستان میں آ کر کھیلنے سے انکار کیا چمپئن ٹرافی میں وہ شرکت نہیں کرنا چاہتے اس بات کا آگاہ بھی کر دیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو کرکٹ بورڈ نے پاکستان کی حکومت کو بھی آگاہ کیا اور بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کہ جہاں بھی اب بھارت کھیلے گا کسی اور مقام پر بھی ہم ان کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے بھارت نے ہمیشہ سے ایسے اقدامات اٹھایا جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے مابین اگر کہیں تھوڑی بہت ٹینشن میں کمی آتی ہے تو ہندوستان کی حکومت اس ٹینشن کو اضافہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتی ہے اس کا بھی جہزہ لیں گے آج کے پروریم کے اندر لیکن ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس پر بھی بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف ایک اتحاد بنانے کی کوششوں میں ہیں متحدہ اپوزیشن حکومت کے خلاف اور کیا حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نومبر میں تحریک انصاف کال دے گی اور یہ کال ہوگی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا نومبر میں عمران خان صاحب کو اتجاج کے ذریعے رہائی مل سکتی ہے یا محض یہ اسی طرح کے اعلانات ہیں جس طریقے سے جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں اس قسم کے اعلانات اور دھمکیاں ہم سنتے چلے جا رہے ہیں علی مین گنڈاپور صاحب جس قسم کی باتیں کرتے ہیں اسے تو یہ لگتا ہے کہ شاید اس بار آخری راؤنڈ ہوگا لیکن پھر اگلے ہی روز پتا چلتا ہے کہ ایک نئی تاریخ ایک نیا اتجاجی پرائم اور اس کے مطابق پھر آگے چیزیں بڑھ جاتی ہیں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا واقعی جو ان پر الزام لگتا ہے کہ کمپرومائزد ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو جیل سے باہر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب مسلم لیگ نواز کے سینر رہنمہ ہیں ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں ندیم کشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینر رہنمہ اور جنرلسٹ اور سینر ایک گر پرسن سمینہ پاشا بیمار صاحب شریک گفتبو ہوں گی پرام کا آغاز آپ شک کرنا چاہوں گا اختیار ولی صاحب یہ جو اتحاد بننا جا رہا ہے یا جس اتحاد کی باتیں کی جا رہی ہیں علمین گنڈاپر صاحب نے جو صحابی میں جلسہ سے خطاب کیا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا نومبر میں واقعی کوئی فائنل کال آنے والی ہے اور جس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی عمل میں لائی جائے گی بہت شکریہ نسولہ ملک صاحب اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے دیکھیں یہ یہ وہ ارتغرل راما ہے اس کی پتہ نہیں پانچ سو ہے کہ پندرہ سو قسطیں ہیں اور اس کی آخری کس کی پھر الگ دو ہزار قسطیں ہیں ان کی فائنل کال کی بھی پتہ نہیں کتنی کالیں آئیں گی ہم نے اس سے پہلے دیکھ لیا ہے کہ ان تلوں میں کتنا تل ہے میں نہیں believe in it کوئی فائنل کال کوئی nothing وہ بیچارے کل ادھر لڑ رہے ہیں آپس میں وہ کہتے ہیں میں پانچ پانچ ہزار روپے دیکھ لوگوں کو لاتا ہوں علی امین نے کھلے عام یہ بات کی ہے اور جن لوگوں کو لائے جاتا ہے اکال دیں گے اکال دینے کی پوزیشن میں ہیں یہ قریب میں ہی پاس ہی ٹیکسلا ہے اٹک ہے پاس ہی ان کے ہزارہ ڈیویزن ہے خیبر پفتون خواہ کے وہاں سے کون آیا آپ نے دیکھا کہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا پھر آپ دیکھیں ادھر یہ جو پنڈی ہے اسلامباد ہے رواد ہے پھر بکھاریاں گجرہ والا کوئی پنجاب سے کوئی آیا نو بات ختم ہو گئی دیکھیں ملک صاحب ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے چھ سال پہلے جو پی ٹی آئی کے لیے لوگوں کو جی ایو آئی توڑ کر مسلم لیگ نون توڑ کر پیپل سپارٹی کو توڑ کر ایم کی ایم اور کاف لیگ کو توڑ کر جن لوگوں کو پانچ سال کی لیز پہ لیا گیا تھا وہ لیز ختم ہو چکی ہے اب کہہ کی پارٹی کہہ کا لیڈر کہہ کی کال کیا چیز اور علی عمین کی باتوں کی کیا کریڈیبلیٹی ہے میرے خیال میں وہ آپ نے اس سے پہلے دیکھ لی جب انہوں نے پوری بھڑک بازی کے ساتھ وہ سنگجانی میں انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ دنوں بعد لشکر لے کے آئیں گے وہ لشکر آیا پھر ڈی چوک سے جس طرح وہ غائب ہوئے اور کاریاں سے گھوم کر وہ پھر پہنچے اپنے اسمبلی میں اور کہتے ہیں کہ جی میں بارہ دلے کراس کر کے آئے ہوں آئی ڈونٹ بلیو ایٹ یہ اب صرف رنگ بازی اور یہی چیزیں رہ گئی ہیں ایک بات ان کے پاس ہے جس میں ساری پی ٹی آئی ٹاپ ٹو باٹم عمران سے لے کر ایک سٹریٹ ورکر تک جن کے پاس ایک ہی سوچ ہے کہ المدد یا ٹرام اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ سوچ کوئی ان کو روشنی کی کرن کوئی نظر کوئی چیز نہیں آرہی ہے یہ فارع ہو چکے ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب آپ کو لگتا ہے یہ فائنل کال جو ہے وہ نومبر میں آنے والی ہے دوسری بات کہ اگر آپ سڑکوں پر آ جائیں گے احتجاج کریں گے تو کیا اس کی نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی عدالت میں مقدمات ہیں عدالت میں عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے سڑکوں پر آنے سے وہ رہا کیسے ہوں گے کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کے نعرے یہ پرائم دیے جاتے ہیں بسم اللہ ہمارے رہی ملک صاحب ہم سیاسی ورکر ہیں پاکستان کے شہری ہیں پاکستان کا آئین قانون ہمیں اختیار دیتا ہے اگر ہمارے خلاف چبر سے لاتی سے گنڈا گردی سے حکومتی مشینری کا استعمال کیا جائے گا ہم عدالتی جنگ کے ساتھ ساتھ گلی کچے میں سڑک پہ آ کر بھی احتجاج کر سکتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا اور دنیا کی تاریخ کا پہلا احتجاج نہیں ہونا نہ ہی آخری احتجاج ہونا ہے وہ بیان نواز شریف صاحب جب نکلے تھے آواز لگا کر بلند کرتے تھے آواز ابھی خیال ولی خان صاحب بڑا ہنچا ہنچا بھی انہوں نے فرما دیا یا المدد یا ٹرمپ انہوں نے اس طرح کر دیا حالانکہ یہ بہت لوگ ہیں جو ڈونلڈ ڈو کے پونٹ لے پڑے ہوئے تھے کہ ڈونلڈ ڈو اللہ کے بعد تیرا ہی آسرا ہے یہ ہمیں کہتے ہیں تم یہ نواز شریف صاحب جو نکلے تھے مجھے کیوں نکالا کی کردان کرتے ہوئے آپ تو ان کے بھائی کی حکومت ہے ستیار ولی خان صاحب کریں نا جوش یہ اس ایک سربستہ راہ سے پردہ اٹھا دیں چلو پاکستان کے لوگ پوش ہو جائیں گے بھی نواز شریف صاحب نے اپنی زندگی کی جو سیاسی اننگ کھیلی جس میں ان کے بھائی نے ان کو شکست دی اس اننگ کے بعد انہوں نے اس ایک راہ سے سربستہ راہ سے پردہ اٹھا دیا جو ان کو کسی نے نکالا ہے تو بھئی ہمارا حق ہے ملک صاحب ہم احتجاج کر سکتے ہیں پاکستان کے پپلر ترین لیڈر کو ناجائز کیسز میں صرف سیاسی خوف سے صرف انتخابی خوف سے صرف وٹوں کے خوف سے پابندے سے حصل کیا ہے احتجاج تو آپ کی پارٹی کا حق ہے میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس احتجاج کے نتیجے میں عدالتیں عمران خان سب کو رہا کر دیں گی مقدمات ختم ہو جائیں گے یا وہ تو الگ پراسس ہے دیکھیں سر میں ایک گزارش کر دوں ہمیں پاکستان کے عدالتی نظام پر بڑا بھروسہ ہے جو کچھ عدالتوں نے ان سارے نامسائد حالات میں رول پلے کیا اس کی بھی مثال بازی میں نہیں ملتی لیکن کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ عراقی نے سبلی کو فیملی سبیت گھروں سے اغواہ کر دیا جائے لوگوں کو ہاتھ پاؤں پاندھ کر گاڑیوں میں چھوڑ دیا جائے کیا آپ نے اس طرح کے مناظر پہلے دیکھے ہیں کبھی آپ نے دیکھے ہوں کہ آپ تو بڑے سینر جنرلسٹ ہیں مجھ جیسے ایک عام پلٹیکل ورکر نے تو یہ نہیں دیکھا ابھی اختیار ولی خان صاحب چونکہ اقتدار کہ سینر حسن پر سوار ہیں میرے بھائی ہیں میں ان سے بڑا فیار کرتا ہوں یہ بڑی خوبصورت وائس ہے پی ایم ایلن کی لیکن چونکہ اقتدار کا تکبور ہے آنکھوں پر چربی چڑی ہوئی ہے دھانس کی اور طاقت کی اور توانائی کی تو اس لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں میں ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں جب بارہ اکتوبر منسو نینانوے کو پاکستان کے آرمی چیپ کا تیارہ آقواہ کر کے ہندوستان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی تو اس وقت پی ای ایم ایلن اتنی سٹرگل نہیں کر سکی تھی جہاں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر آج بھی کر رہا ہے بائیس تہیس چوبیس ماہ سے الیکشن میں شکست دی ہے ان کو ان کا کوئی شخص پرائم نیسٹر ہو چیپ نیسٹر ہو حال افتے دے گے کہ وہ لوگوں کے ووٹوں سے جیتا ہے ہم ساتھا چھوڑ دے گئے لیکن جب آپ لوگوں کے ووٹوں سے نہیں جیتے جی جی میں کچھ سے آپ کی طرف واپس آتا ہوں سمینا پریشا صاحبہ دونوں سیاسدانوں کی اپنے بات سنی یہ کہتے ہیں جی کہ جو بائیڈن ان کے ساتھ تھے دوناللو ان کے ساتھ تھے اب وہ دوسری پارٹی کہتی ہے جی ٹرمپ کی یہ دعائیں مانگ گئے تھے ٹرمپ جیت جائے ہمیں رہا کروائیں گے ان دونوں چیزوں پر تفسہ کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ اتجاج کی کال یقینی بات ہے پی ٹی اے کے حق ہے لیکن ہر بار یہ کہنا کہ پندر دن بعد عمران خان صاحب کو ہم رہا کر آ کر واپس گھر جائیں گے کبھی یہ اتجاج کے نتیجے میں ایسے جیل کے دروازے کھلے شکریہ ملیق صاحب آپ کا اور میرا سلام پہنچے اختیار ولی خان صاحب کو بھی حدیم قریشی صاحب کو بھی بلکل آپ کی بات سے میں جزوی طور پر بلکل اتفاق کرتی ہوں بار بار کی کال دینے سے ظاہر ہے ان کے کارپنوں کے حوصلے بھی پست ہو رہے ہیں اور وہ خود بھی اپنی لیڈرشپ پر بڑی تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں تو یہ تو بلکل ایک درست بات ہے پہلے وہ ہم عدالتوں میں سنا کرتے تھے کہ تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ لیکن انصاف نہیں ملتا تو اب ان کے کارپن بھی آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے لیکن اتجاج کی کال فائنل کال آ نہیں رہی ہے تو یہ زیادہ دیر اس طرح سے کرنے سے بلکل مومنٹم بھی ٹوٹتا ہے لیکن یہ بھی بات دیکھنے ہوگی کہ یہ تحریک ہے جو کہ کافی سال سے ہی تقریباً چل رہی ہے اور اس میں کئی موڈ آ رہے ہیں کبھی وہ مدھم پڑ جاتی ہے کبھی مومنٹم پکڑتی ہے کبھی پھر مدھم پڑ جاتی ہے دیکھنے کی چیز یہ ہے ملک صاحب کے جو لوگ یہاں پر ان کے کارپن نکلتے ہیں یا سپورٹر نکلتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی کال پر ان کی رہائی پر ان کی آواز پر نکلتے ہیں آپ کی بات درستہ ہے علیہ مین گنڈا پور صاحب کے اوپر بلکل لوگوں کا اعتماد متزلزل ہوا ہے اور انہوں نے اپنی قریبیلیٹی لوس کی ہے کارپنوں کی حد تک کہ وہ اس طرح سے انہیں اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی بہت ساری بڑکوں کو وہ سیریس بھی نہیں لے رہے ہو تو یہ اس حد تک بالکل درست ہے لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہاں پہ جو کارپن آ رہا ہے وہ علیہ مین کے لیے آ رہا ہے یا وہ بیریسٹر گوھر کے لیے آ رہا ہے وہ عمران خان کے لیے آ رہا ہے تو میرا خیال سے اگر ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نومیبر میں کوئی کال انہوں نے دینی ہے اور اگر عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈیٹ اناؤنس کی جاتی ہے تو اس وقت بھی جو کارپن باہر نکلے گا یا جو کوئی ووٹر سپورٹر باہر نکلے گا وہ عمران خان کے لیے نکلے گا اب وہ کتنی بڑی تعداد میں نکلتا ہے یہ اصل سوال ہے کیونکہ تھوڑی تعداد میں نکلنے سے وہی صورتحال بنے گی جو ہم پہلی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں وہ پھر جو نکلتے ہیں وہ تو پکڑے جاتے ہیں ان کی پھنٹی بھی لگتی ہے وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں لیکن اگر ایک بہت واقعی میسیو نمبر نکالنے میں پاکستان تحریک انصاف دامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ایک نئی سیچویشن میں ہم ہوگے ایسا ہو پاتا ہے یا نہیں یہ تو ابھی ظاہر ہے اسی وقت ہمیں آئیڈیا ہو سکے گا لیکن جہاں تک یہ ٹرمپ والی بات آپ نے اس میں آئڈ کی آپ کی بات پھر میں جزوی طور پر اس سے اتفاہ کروں گی کہ یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئے نے اس بات پر ہمیشہ تنقید کی کہ جو بائیڈن اور ڈالن لو والا جو سارا اپیسوڈ تھا جس کی وجہ سے نہیں لگتا تھا کہ امریکہ بھی ان کی گورنمنٹ گرانے کے پیچھے ہے پلس یہ کہ اس کے بعد بھی رجیم چینج کے بعد بھی پروپر ایک سپورٹ جو تھی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی حاصل رہی تو اس معاملے پر مجھے دو موقف نظر آتے ہیں پی ٹی آئے کے ایک موقف تو وہ ہے جو ہمیں عمران خان کا نظر آتا ہے جو ہمیں علیمہ خان کا نظر آتا ہے سلمان اکرم راجہ نے بھی اس کو کٹیگوری کے لیے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہے لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئے کے ہی اوورسیز لوگ ہیں وہ کوشش بھی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ دباؤ ڈالوایا جائے یا ٹرم سے ملاقات کی جائے یا جس طرح سے زلفی بخاری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی تو اس میں بہرحال ایک مجھے لگتا ہے کہ کنفیوزن ہے یا تو یا پھر یہ کوئی ان کی سوچی سمجھی سٹرائٹیجی ہے کہ یہاں سے یہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اس کو بلکل ٹوٹلی دنائے کر رہے ہیں اور ان کا موقف بظاہر بڑا بیلنس موقف ہے لیکن کیا وہ ان کا موقف باقی پی ٹی آئی بھی لے کے چل رہی ہے اس میں ہمیں کچھ ڈیفرنٹ اپروچ بھی نظر آتی ہے سمینہ صاحب ہمیں کونشن بریک لینے ہے واپس آئیں گے تو بڑی اہم بات کی سمینہ پاشا نے کہ کیا پی ٹی آئی کا یہ مکمل موقف ہے پاکستان کی پی ٹی آئی کچھ اور کہتی ہے بیرون امرو جو مقیم پاکستانی ہیں جو رہنماں ہیں پی ٹی آئی کی وہ کچھ اور کہتے ہیں اس سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد تو ہمیں ایک بار پھر خوش ہے حمدد اختیار ولی خان صاحب یہ بتائیے گیا کہ مجبیت علماء اسلام کی طرف سے بھی ایک تردید آ گئی کہ کوئی مولانا فضل الرمان کے ساتھ ملقات تیہ نہیں پائی عمران خان صاحب سے وہ ملنے جائیں گے لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی دعوے دار ہے کہ وہ ایک گرینڈ آلائنس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اپوزیشن کا مولانا اس گرینڈ آلائنس کا حصہ ہوں گے صاحب دیکھیں ایک تو میں نظیم قریشی صاحب نے کہا میں تھوڑا سوز کوریسپونڈ کرنا چاہتا ہوں پھر آپ کے سوال پہ آتا ہوں یہ کہتے ہیں ہم ڈونلڈ لوگ کے پیروں میں پڑھتے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے کوئی شواہد ہیں تو بتائیں الزام لگانے سے تو بات بھی بنتی ہم تو آپ کو چیزیں آن ریکارڈ بتاتے ہیں جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کیا ہے تو ان چیزوں میں کوئی شبہ اگر آپ کرے تو آپ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کی پارٹی کو آپ الیکشن کمیشن کا کیس اٹھا لیں فارن فنڈنگ کا اگر آپ کو اسرائیل نے فنڈ نہیں کیا آپ کی پارٹی کو اگر انڈیا سے پیسے نہیں آئے تو پھر آپ جو جرم کہتے ہیں میں ماننے کے لئے تیار ہوں آپ ایمین ایوز اور ایم پی ایوز کی آج تو بات کرتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس فائلیشن ہو رہی ہے آپ نے اپنی حکومت میں کیا کیا تک کچھ یاد ہے ساد رفیق کو کس جرم میں دو سال کیلئے قید رکھا گیا تک کچھ بتا سکتے ہیں رانہ سنولہ پر سولہ کلو ہیروین کے پرچے کرائے تھے آپ نے آپ نے ایک خاتون طیب آگول کو آپ کے وزیراعظم نے تین مہینے سے زیادہ اس فرم منسٹر ہاؤس میں قید کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے ذریعے آپ نے بلیک میل کیا تھا شیئرمن نے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کو اور مرضی کے فیصل اس سے لیے تھے پوری اپوزیشن کو تن کے رکھ دیا تھا یار آپ ماضی پر اپنے نظر رکھ کرنا آج کے دور پر اور آج کے دنوں پر پھر تفسرہ کیا کریں میں کہتا ہوں نہ کہ کوئی بھی کہے فریاد تو بندہ سن بھی لیتا ہے لیکن آپ کا اپنا ٹریک ریکورڈ نہیں مشاہد اللہ خان کا مجھے بڑا یاد آتا ہے بہت یاد آتی ہے جو کہتے ہوتے تھے کہ آپ روتے ہوئے آئیں گے اور آپ کے رونے والا آپ کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہے آج آپ کا لیڈر باہر کہتا ہے دھٹکے کڑا ہے شیر ہے فلاں ہے نگا ہے ادھر وہ صافیوں کے سامنے رو پڑھ لائے جعوید چودری کا کالم پڑھ لائے ان کی بیگم اس دن رو پڑی ہے یہ وہی بندہ ہے جو کہتا تھا میں ان کو رولاؤں گا مقافات عمل سے ڈرے تکبر سے ڈرے غرور سے ڈرے یاد رکھیں یہ تکبر یہ صرف میرے اللہ کی چادر ہے اس کی چادر ہے انسان کیا تو اس کی تکبر کیا اس دنیا کی بادشاہ ہی کیا ملک صاحب کتنی خوشی سے سن رہا ہے ملک صاحب کتنی خوشی سے پورا باشر سن رہا ہے میں نے آپ کا باشر کتنی میں نے تمیز سے سنا ہے ندیم قریشی صاحب اتنے تمیز سے سنا ہے جس طرح جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں میں نے اتنے آرام سے آپ کا خطبہ سنا ہے تو آپ میں بھی یہ حصلہ ہونا چاہیے ملک صاحب جہاں تک آپ کا سوال ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں گواہ ہوں اور میں ندیم قریشی صاحب کو میں نے کل بھی ایک شو میں بتایا تھا کہ ندیم قریشی صاحب آپ کا یہ جو عصد کیسر کہتا ہے نا کہ ہم کوئی الائنس بنا رہے ہیں مولانا صاحب آپ کے ساتھ دو تین قدم چلیں گے لیکن آپ یہ یاد رکھیں اس سے زیادہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے مولانا کا جمعیت علماء اسلام کا پی ٹی آئی کے ساتھ صرف فطری اور نظریاتی اختلاف نہیں ہے مولانا کا پی ٹی آئی کے ساتھ عقیدے کا بھی اختلاف ہے مولانا نے یہ بات ان کی نجی محفلوں میں میں نے سنا ہے میں نے مدرسے میں ان کے ساتھ میں بیٹھا ان کی نجی مجلس میں بیٹھا یہ سنا ہے میں نے جب انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا سپورٹ کرنے یہ ایسا ہی ہے جیسے یہودیت کو اور اسرائیلی لابی کو اس کو سپورٹ کرنے والی اس کے بعد تو مولانا سے ساتھ مل بیٹھے ملکاتے ہوئیں سر میری بات چیز نے سیاست کے تقاضے سیاست کے تقاضے اور ترجیحات بدل سکتے ہیں عقیدے کے تقاضے اور ترجیحات نہیں آتا کل یہ ندیم قریشی صاحب بتائے نا کل آپ میرے ساتھ شو میں بیٹھے ہوئے تھے بتائیے آپ کے جلسے میں اس سے آپ کی جانت نہیں چھوٹے گی کہ یہ جھنڈا جو ہے امریکہ کا یہ کسی اور نے لہر آیا تھا یہ آپ کے اپنے کارکن لے کر گئے ایک ہی تصویر بنیے اس کے علاوہ دو جھنڈے اور بھی تھے آپ کے کارکن کے آپ نے ایک کارکن لے گیا باقی بعد میں ہم نے دیکھا سر مجھے یہ بتائیے اگر یہ ملک صاحب اگر یہ انڈویجول ایکٹ ہے تو میرے جیسا پرسن ندیم قریشی جیسا بندہ وہاں سٹیج پہ کڑا ہوگا تو کسی کی مجال ہے جو جھنڈا اٹھائے ادھر سے اعلان ہوتا ہے کہ مار پیٹ تو اس کو لگاؤ دو چار پینٹی کرو اس کی اور اسی جھنڈا اس سے لو اور اس کو پکڑ لو کسی کو انہیں پکڑا ہے یہ خود یہ امریکی خلامی نامنظور والا چورن بیچتے بیچتے آج کل ایبسلوٹلی یس پہ پہنچ گئے ہیں یہی ان کا سارا دیم درہ میں اچھا ندیم قریشی صاحب ایسے میں نے بھی آج پوری کوشش کی سوابی میں پولیس سے وہاں پہ لوکل جو انظامیہ اس سے ہمارے جو جنرلس وہاں پہ ان سے کہ وہ جو لڑکا لہرانے والا جھنڈا کہیں وہ مل جائے حکومت آپ کی یہ ہے آپ اسے کالی پکڑ کے سامنے لے آتے کہ جناب یہ ہمارا مخالف تھا سوشل میڈیو پہ تو کمپیئنٹ چلا دی گئے کہ مسلمی قنون کا بندہ تھا جو جھنڈا لے آیا اگر اس کو سامنے لے آتے آپ کی سوای حکومت ہے تو یہ سارا معاملہ کلیر ہو جاتا دیکھیں میں سمجھتا ہوں ڈان ایشیوز کو ایشیوز بنا کر حکومت بھی حکومتی ترجمان بھی اور حکومت کے بہت خوابی پاکستان کے عام آدمی کا مزاک اڑا رہے ہیں کیا پاکستان کے عام آدمی کا یہ مسئلہ ہے کہ کسی ایک شخص نے غیر معروف شخص نے انجانے شخص نے کوئی جھنڈا لے رہا دیا ہمارے لیے پاکستان کا جھنڈا پاکستان کے جھنڈے کی سر بلندی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے لیکن کرشی صاحب اگر اجازت دے تو میں اگر اجازت دے چھوٹا سا میں چھوٹا سا اس میں اضافہ کرلو کرشی صاحب ایک غیر معروف سی خاتون جس کو کوئی نہیں جانتا اگر وہ مریم نواز یا نواز شیف صاحب کے پیچھے لکھ کے ایک ویڈیو بنا کے گالیاں دے کے اگر وائرل کرتی ہے تو پوری پی ٹی ای اس کے اوپر میدان میں آ جاتی ہے اس کو پوری دنیا میں گھمایا جاتا ہے یہ تو دونوں طرف کا معاملہ ہے نا جی سر آپ نے جس طرح سے اختیار ولی خان صاحب کو پورا اختیار دے کر اپنا پورا پروگرام ان کے حوالے کر دیا اب آپ کے حوالے ہیں میں نیو نیوز میں نہیں نہیں اب آپ کے حوالے ہیں سر میرے تو بیس سیکنڈ میں میری باری میں تو آپ بال لے کر ایسے آ جاتے ہیں جیسے آپ ماشاء اللہ میں آج آپ کے حوالے کر کے بیٹھ کے ہوں سر میں گزاری شرط سے کر دوں پاکستان تحریکی انصاف ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کو پاکستان کے طول و عرض میں پاکستان کا نوجوان بڑی پیار عقیدت اور امید کی نگاست چلیتا ہے یہ ہمارے کریڈٹ ہیں ہمارے سیاسی مخالفین آج سٹریٹ پار سے بھی محروم ہو گئے ہیں آج لوگوں کی سٹینٹ سے بھی محروم ہو گئے ہیں سرم اقتدار پہ ہیں اب اختیار ولی خاصم نے فرما دیا جی ایسیلیوٹلی ناٹ بالکل کہا تھا جی اس بات پر کہا تھا ایسیلیوٹلی ناٹ جب سوال یہ کیا گیا تھا کیا امریکہ آپ سے اڈے مانگے گا تو اس کے جواب میں کہا گیا تھا ایسیلیوٹلی ناٹ آج بھی ایسیلیوٹلی ناٹ ہے اب آپ کی طرح سے نہیں ہے اب بھی اپنے انہوں نے نئی بات شروع کر دی ہے یہ ہروں سے نیا پیان کے دیتے ہیں اسرائیل سے فنڈی گو رہی تھی تو یہ خط لکھتے ہیں آپ جب آپ کے بری خواب آپ کے چانے والے آپ کے فرنٹ بینز آگسفرڈ کے الیکشن پر خط لکھ رہے تھے اور امران خان کے بارے میں کہا جا رہا تھا یہ انتہا پسند مسلمان ہے یہ پرو طالبان ہے اس نے سلمان رجدی کے ساتھ پیٹنے سے انکار کر دیا تھا تو وہاں بھی لکھ دیتے ہیں آقا دیرونے ملک اور چہے رہے اندرونے ملک اور چہے رہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ منافقت کیا کہ پروپردہ سیاستدان آج عوام میں اپنی حمایت ہو چکے ہیں آج وہ اپنے ایک ایسے سیاسی مخالف کو جو جیل میں بند ہیں ابھی میرے بھائی نے کہا جیس خاجہ ساتھ رفیق پر کیس ہوا اور رانہ سناللہ پر کیس ہوا اب بلکل غلط ہوئے ہوں گے میں بلکل میں ایک پلٹیکل ورکر ہوں میں کسی سیاسی ورکر کیس تحصال کو کبھی بھی لائک نہیں کروں گا ابھی آپ کی حکومت ہے نا چلو دو دکھتی کو کیسوں کو پروپ کروالیں اختیار ولی خان صاحب سارا دن پی ایمیلین کی لیڈرشپ کی کاسلیسی کر کے ان کے لیے تعریف اور توصیف کر کے اتنا شاندار خوبصور شخص اتنا اچھا بولنے والا شخص پیار ولی خان جب یقین کریں چھوٹے لوگوں کے درجوانی کرتا ہے میرا دل خون کی حصور ہوتا ہے میں ان سے رکھنچ کر رہا ہوں ملک صاحب آپ کی موجودکی میں یہ جو تین چار کیسز نواز شریف صاحب کی جماعت کی لیڈرشپ پر ہوئے تھے ان کو پروپ کروالیں سارد رفیق کے فیصلے میں سارد رفیق کے فیصلے میں سارد رفیق کے فیصلے میں تو لکھا گیا کہ وکٹمائزیشن ہے نیب کا غلط استعمال کیا گیا بازو مروڑے گئے سارد لکھا گیا سارد لکھا گیا لکھا گیا ہوگا بلکل لکھا گیا ہوگا میں سارد رفیق صاحب کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں وہ ایک ٹرو پولٹیکل ورکر ہیں بلکل ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی لیکن جس نے کی سار پاکستان کا قانون نصر اللہ ملک صاحب کو اجازت دیتا ہے کہ اگر ردیم پریشی کسی پار میں آ کر ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو نصر اللہ ملک صاحب بھی اس کو ڈیفنڈ کر سکتے ہیں ان کو یہ کریں نا ان افصران کے خلاف جائیں اس بیروکریسی کے خلاف جائیں نیب کے اس چیئرمن کے خلاف جائیں وہ نیب کا چیئرمن کو یورپ چلا گیا یا یہ سارے لوگ یہاں عوضے لے کر بین انہوں نے ملک شفت ہو جائیں گے لے آئیں کسی وہ کٹیرے میں مجھے بھی ستخون ملے رہا سنواللہ بے چودہ کلو ہیرویں جس نے ڈالی تھی وہ کٹیرے میں ہو وہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہو یہ پلٹیکل سلوگنز ہیں یہ سیاسی جانے جواب تو دے نا جواب تو دے حکومت آپ کی تھی وزیر اعظم آپ کا تھا آپ کا انٹیریئر منسٹر بیٹھا ہوتا اور کہتا ہوتا تھا کہ جان اللہ کو دینی ہے ذرا پوچھو نا اس سے وہ منافق آپ کدھر ہے بتائے ذرا وہ جو کہتا تھا کہ جان میں نے اللہ کو دینی ہے ہمارے پانے ویڈیو بھی موجود ہے وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے میں اس منافقت تلانت بیچتا ہوں قریشی صاحب آپ اتنے اچھن سان ہیں آپ دیکھیں مت کریں آپ ہیٹوں کے ساتھ اور منافق کیونکہ یہ ترجمانی کرتے ہیں یہ غلط ہے مت کریں ذرا سوچیں اس پر اس نے اگر شہر یارہ بی بی نے جان دینی ہے نہیں دینی ہم نے جان اللہ کو دینی ہے قریشی صاحب میں آتا ہوں آپ نے ہم نے سب نے اللہ کو جان دے دی اختیار بھائی انہوں پھنڈا پانی پی لے آپ کا غصہ بنتا نہیں ہے اہل اقتدار نہیں غصہ نہیں کر رہا ہوں کچھ فیکس آپ کو بتا رہا ہوں میری جان جلے قریشی صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کیا نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم شہر یار افریدی کو پکڑ لیں قریشی صاحب قریشی صاحب اختیار بھائی صاحب میں آپ تو جی جی قریشی صاحب آپ کے در واپس آتا میں چاہتا ہوں سبینہ پاشن صاحب سبینہ پاشن صاحب مجھے تو سچی بات ہے یہ بات سبینہ یہ آپ سمجھا دیں ہمیں کہ یہ کہنا کہ کانگرس اراکین خط لکھ رہے ہیں خوشی کہ جو شادیانے بجانا اس کو مضاقت نہیں کہیں گے کہ اگر آپ امریکی کانگرس اراکین کے پاس جاتے ہیں لابنگ کرتے ہیں وہاں سے خط لکھواتے ہیں پاکستانی حکمت کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف یہ کیا مضاقت نہیں ہے اگر وہ مضاقت تھی تو اسے مضاقت نہیں مانا جائے گا اچھا اس پہ بھی میں آتی ہوں لیکن ویسے یہ جھنڈے بانی بات ہی نا ملک صاحب یہ تو بالکل ہی حضم نہیں ہوتی اس کی وجہ پتے کیا ہے مطلب اگر مجھے پتا ہے کہ ایک چیز کے اوپر میرے اوپر تنقید ہو رہی آج کل پی ٹی آئی پہ ہم سب تنقید کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں باقی لوگ بھی ان کے سیاسی مخالف بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ لوگ اب امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو یہ تو کوئی انتہائی بے وکوفانہ ہی حرکت ہوگی کہ اس جلسے میں آپ جان گوٹھ کر وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے جائیں کہ ہاں جی آپ ان کی تنقید کو صحیح ثابت کریں یہ مجھے ایک فیصد بھی یقین نہیں آسکتا کہ کوئی پارٹی پالیسی کے تحت کوئی بندہ جھنڈا لے کے آگیا یا پھر ایون کوئی کارکون بھی اتنا بے وکوف ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میرے اوپر الزام لگ رہا اور پھر بھی وہ جان پوچھ جھنڈا لے کے آجائے تو اس بات میں تو کوئی صداقت نظر نہیں آتی لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طرح یہ آپ کی بات میں اس حد تک ضرور اس بات سے تفاق کروں گی کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں جو بائیڈن ایڈمنیسٹریشن اس کے اوپر خاموش تھی جس کی ایک تاثر یہ تھا کہ اس حکومت کی اس حکومت کو کہیں نہ کہیں کوئی سپورٹ اور بیک ایک موجود تھی جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے اوپر آنکے بند کیے رکھی اگر ایک الیکشن ہوا جو کہ بہت زیادہ متنازع الیکشن تھا اس کے باوجود انہوں نے کوئی اس کے اوپر concern show نہیں کیا یا اس طرح کی چیزیں تو اس کے اوپر انہوں نے بالکل اگر وہاں پر بات چیز بھی کی ہے اپنے overseas جو پاکستانی ہے وہ بھی متحرک ہوئے ہیں انہوں نے اس کے اوپر concerns بھی show کی ہیں وہ تو اپنی جگہ چیز ہیں لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک اہم بات ہے کہ جہاں پی ایم ایل 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 یہ کہتی تھی کہ جی ہمارے لیے تو وہ ventilators لگے ہوئے ہیں ہم کیا کریں گے انہیں ناراض کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اب یہ ایک different یہ بھی اپنے point of view سے ایک different point of view لیا ہوئے ہیں کہ جی ہم کیوں کسی کی بات سنیں اس وقت انہیں یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ سے جو تعلقات خراب ہو گئے ہیں اب تو بس ہم لٹ گئے برباد ہو گئے آج ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ ہمارے معاملات میں کیوں بات کر رہا ہے اس کو تو کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہمیں دونوں طرف سے ہی point of view میں آپ کہہ لیں کہ تھوڑی changes جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اصل بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہمارے سیاستی موقف جو چیز جہاں سوٹ کر رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہی جو point of view ہے وہی حصولی موقف ہے یہاں پرام ہم ایک بریک کے وقت ہوئے واپس آتے ہیں اس مرشب بریک کے بعد تو رہا ہم ایک بار پھر خوش ہے ہم دے دیکھ سمینہ یہ ابھی جو نان ایشیوز کی بات ہوئی ابھی کچھ سم نے بات کی میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں نان ایشیوز کو بورٹ ڈسکس کیا جاتا ہے کیا یہ بھی نان ایشیوز نہیں ہے کہ اگر ایک وزیراعلا یا ایک سابق وزیراعظم اپنے جنیوہ میں کئی موجود ہوں ایک خاتون ایک ویڈیو بنائے خاتون کو کوئی جانتا نہ ہو اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکون سوشل میڈیا سیل وائرل کر رہا ہو یہ ساری ایک دوسرے کے اخلاف اس قسم کی نفرت نتیجہ کیا نکلے گا ملک صاحب پی ایم ایل این اور جو اس وقت کی حکمان جماتے ہیں یہ بات تو سب میرا خیال اس بات سے کہیں نہ کہیں انتفاق کرتے میں تو خود اس دن پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں کو سن رہی تھی وہ ایک بودلا صاحب کا بھی میں انٹریو سن رہی تھی اور بھی ایک دو اٹلا صاحب ہیں کوئی ان کا بھی میں انٹریو سن رہی تھی تو وہ لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب ہم عوام میں جاتے ہیں تو عوام ہم نے ہم پر تنقید کرتی ہے ہم سے ناخوش ہے ہم سے ناراض نظر آتی ہے تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے اس سے تو کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا کہ جو اس وقت کیا حکمران ڈولا ہے اس کے ساتھ لوگ اس طرح سے محبت کے کسی اس میں تو ریلیشنشپ میں نہیں ہیں تو وہاں پر اگر تنقید ہوئی ہے ظاہرہ وہ سیاسی مخالف ہیں تو وہ اس کو ہائیلائٹ تو کریں گے یہ بالکل اسی طرح ہی ہے ملک صاحب کہ کہیں کوئی پرانا اصبار میں کوئی ایک بلوگر اپنی مرضی کی ایک رائے لکھ بھی دے تو یہاں پر پورے نیشنل میڈیا پر بقاعدہ ایک کیمپین کے تحت اس کو ہائیلائٹ کیا جاتا ہے آپ یہ تو دیکھئے نا کہ وہ تو چلیے ایک سوچل میڈیا کے تھروو کر رہے ہیں یہاں تو نیشنل میڈیا پر کوئی عمران خان کی خلاف آرٹیکل لکھا جائے کسی کہیں دور تار کے اخبار میں تو وہ بھی اٹھا کے اس کو اتنا ہائیلائٹ کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے اگر اس ملک میں کسی شخص کے خلاف بقاعدہ کسی ریاستی مہم کے تحت نفرت پھلائی گئی ہے تو جس لیول کی عمران خان کی خلاف وہ مہم چلائی گئی ہے وہ میرا خیال ہے شاید ہی کسی اور کی خلاف اس لیول کی کیا زرداری صاحب کیا زرداری صاحب اور میں اس کو چلائی گئی ہیں مختلف وقتات میں فاتمہ جنہ نہیں جہاں پہ بچین تو باقی ہم کس کی بات دے لیکن میں یہ کہہ دوں یہ عمران خان کے اوپر تو مالی کرپشن سے لے کے اخلاقی کرپشن سے لے کے مذہبی روجہ ناک پر لے کے جو اسرائیل والا معاملہ ہے اس پر لے کے یعنی کوئی ایسا حالہ ہی ہوگا زندگی کا جس کو ان کی نئی کچھ حالہ گیا یا جس پہ تنقید کر کے پوری پوری بقاعدہ غدار بھی آپ نے کہہ دیا آپ نے انہیں توہین مذہب کا گستاف بھی کہہ دیا یعنی کوئی ایسا پورشن رہ نہیں جاتا جس ایسپیکٹ سے ان کے اوپر جو تنقید نہ کیوں اور یہ بقاعدہ ہم نے ایک منحضہ اس پہ دیکھا ہے تو یہ جہاں پر ہو رہا ہو یہ تو وہاں پر میرا خیال ہے کوئی بات ہی نہیں ہے دیکھیں ملک صاحب میں آپ سے گزارش کر دوں یہ جو ذمہ داریاں اور منصب ہوتے ہیں یہ لوگوں کی توقعات کی وجہ ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو مجھ سے زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں فرنچ پریزیڈنٹ کو ایک ریلی میں تھپڑ مار دیا گیا جو اور کچھ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے ان پر جھوٹا پھینک دیا گیا ہم اس کو خوش ہوتے ہیں مجھے ایک ورڈ دی دیں میں یقین جانے میں کسی بھی اس طرح کے واقعے کو کسی صورت بھی پر صدیدہ نہیں سمجھتا بلکل ٹھیک ہے نواز شریف صاحب ہو مریم بیوی ہو ان سے ذاتی سیاستی اختلاف تو نہیں ہے ہمیں ذاتی اختلاف تو نہیں ہے ہمیں ذاتی ایسی طور کا بڑا احترام ہے اور ہمیں کرنا چاہیے کیوں سرے کا لیکن یہ سمینہ پاشا صاحب دے بلکل ٹھیک ہے جو رویہ آج کے اوپران ہمارے صدر رواہ رکھے ہوئے ہیں خان صاحب کی مطلب ان کے نگاہ تک پہ ایک خاتون کا جو اندھائی پرائیویٹ میٹر ہے اس طرق پہ کیسز بنا کر نکاح اور عدد میں میں فیملی والا ہوں بیٹیوں والا ہوں بہنوں والا ہوں میری بیگامو مجھ سے پوچھتی تھی یہ معاشرہ ہمارا کہاں جا رہے ہیں یہ ہم کہاں جا رہے ہیں اپنی پرٹیکل اپننٹ میں سٹوڈنٹ تھا انمسٹی کا جب میں پیلنسی بھٹو صاحبہ کے خلاف کمپین دیکھا کرتا تھا اس زمانے میں پہمیدہ پہمیدہ مرزان نے ٹھیک کہا بی بی اس ایوان سے روتے ہوئے جاتی تھی تو آج بھی وقت ہے نواز شریف صاحب کے لیے زرداری صاحب کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنی طبعی عمر کیا اللہ ان کی زندگی نے سو سو سال کی آلماس آخری حصے میں ہے ایٹی کی ائر کے بعد پریکٹیکلیس کابل ہی نہیں ہوتا تو یہ اس ریت کو خود ختم کرنے کی کوشش کریں روکے ان لوگوں کو جو عمران خان کے حوالے سے اب یہ ازرائیل والا ایک نیا پنگا امریکا والا نیا پنگا سر ڈرمپ سا پریکشن جیتے ہیں ایک نمہ ایک جملت ایک جملہ اگر ڈرمپ پریکشن جیتے ہیں جو بائیڈن زامیہ قاتل ہے پچاس ہزار محصوم فلسطینیوں کی سر فلسطینی بچوں کو کتوں نے اپنے موز سے اٹھا ہے وہاں کی لاشوں کو ہمیں تو پتہ نہیں نیند اور سکون کیا سیافت ہے پوری دنیا پریکشن جو بائیڈن کی شکست جب پران پر کو ختم ہونے والا میں چاہوں گا اختیار ولی صاحب اس پر رسپانڈ کر دیں اختیار ولی صاحب یہ نفت ختم کرنا تو سیاستدانوں کو کام ہی ہے نا جی ملکل ہے مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان کی سیاست میں آنے سے پہلے جب انہیں نے ہنٹری ماریوز سے پہلے آپ کے ملک میں کہیں جوتا پھینکنے کے رسم تھی کہیں مسجد نبوی میں اپنے مخالفین کے خلاف گندے ناری بازے اور اشاری کرنے کی کوئی گل جائش تھی مجھے بتائیے سن لیں پوری صاحب حوصلہ کریں سمینہ پاشا صاحبہ کہہ رہی ہیں سمینہ پاشا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان پر الزام لگے ہیں تو سن لیجئے کیا اکٹیرین وائٹ اس کی ناجائز اولاد نہیں ہے کیا آپ بات کر رہے ہیں اس کی اخلاقی بتائیے اس کی اخلاقی میں جو آپ کے آپ کے گھر والے آپ کی بات ہے آپ کی میری فیملی دے سکتی ہے مجھے بتائیے مجھے بتائیے نہیں میں پوچھتا ہوں آپ سے مجھے سوال میں میں آپ سے پوچھتا ہوں آج نہیں کل جواب دے دے کہ کیا آپ کا لیڈر جاتے جاتے یہ نہیں کہہ کر گیا تھا کہ پاکستان تین ٹکڑے ہونے لگائے انڈرمائن ہم شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ آپ نے نہیں شروع کبھی نہیں کہا پاکستان کبھی ٹکڑے نہیں ہوگا کبھی ٹکڑے نہیں ہوگا یہی تو پاکستان کے قرورت ہے یہی تو وہ پرومیگنٹر ہے جس کا سہرہ لے کر آمدھا آپ کے پیٹے میں تفقہ ہے مجھے بھیجیں وہ سٹیٹمنٹ آپ کے تعلقات نہیں ہے آپ کا لیڈر جوش لابی کا دھماد نہیں ہے وہ یہودیوں کا لے پالک نہیں ہے ڈاکٹر انسرار کے بیانات نہیں سنے آپ نے حکیم سعید کی پیشن کو ہی نہیں سنی آپ نہیں جانتے کہ ایک بندہ خاتم النبیین نہ کہہ سکتا ہے نہ وہ کہتا ہے اور وہ نہ اس کا ختم نبو اور تیمان آپ کہتے ہیں وہ بات کرتے ہیں یہ کو دیور فکر مجھے کی ریاست میں آپ کے سامنے آپ کیسے مجھتے ہیں آپ کیسے مجھتے ہیں آپ کے سامنے کچھ یوتیوں بیٹھے ہوئے ہم کوئی آپ کو بے وکوف نظر آتے ہیں کوئی کلت والے فالنگ آپ کے سامنے جو پتا ہے مجھے پتا ہے لیکن میں ادار کبیسی سن لیجیے آپ کا لیڈر جو ہے یہ پاکستان وطن کا دشمن ہے اس نے پاکستان کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کیے ملک کے کرزے دھگنے کر کے گیا ہے پاکستان کو دیوالٹ پہ چھوڑ کر آیا ہے کمال کرتے پرام چکر وقت میں کوئی ختم ہو گیا بڑی کسی اون طرف جا رہی ہے اختیار ولی صاحب ندیم قریشی صاحب سمینہ پاشا صاحبہ تینوں میمانوں کو بوچھ ہوئی ہے ناظرین انشاءاللہ اگلے جمعہ رات دس مجھے کو دو منٹ پر آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اجاز دیجئے اللہ حافظ